تو حالیہ بارش ہوں اور پچھلے سال جو سانیا مری ہوا تھا اس دوران جب برف صحیح اچھی خاصی برف پڑی تھی تو یہ والی جو درختیں یہ اکھڑے تھے ان کی یہ منڈیاں ہیں ان کی جڑے ہیں جرم سے بھی جگہ پانچ چکے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں نورالا تو ہم جہاں پانچ چکے ہیں اس جگہ کا نام گدہ ہے کہ یہ نہیں گدہ یہ گدہ کہ یہ وہ والا سمجھ لیں آپ یہ فون والا نہیں کہتا اس سے آگرے کا جو ایڈیا ہے اس کو کہتے ہیں علی پیڈ اور یہاں پہ پہنچنے سے پہلے یہاں پہ کافی بڑے بڑے دیار کے درخت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دیار کے درخت اور پورے جنگل میں سب سے بڑے جو دیار کے درخت ہیں وہی چگہ پر ہیں کوئی کوٹھی بے گالیاں چوکین کوئی کوٹھی بے گالیاں چوکین خوش رینے ایتھے دیلوں کی ایتھے بنتے چلا ویراوی ایتھے پنتے چلا ویراوی سونا سرے منڈلے بھی نال اسے دے بلا ویراوی بیجا کو لے جے کریے گلنہ میں بہار دیاں وے کھلے ریسا کوئی نا میرے کو سارے بیاں ایتھے کٹھیا لیفت ہی نے چلنے دو ٹائی گھنٹے چلنے اللہ دائسا ہی نا ایک باری اپنے کوڑیاں نا دائسا ہی کھا لیں ایک منٹ دے نا اٹھے نا اٹھے نا اٹھے نا اٹھے نا تو کوڑیاں کو گائی تے میں دیساریاں کوڑیاں مار دے نا چال میں دوس اس نے چل تو کیمرا موڑیا پہلی نا بانگوش بانگوش ٹھیک درمیان آلی کران کران تیسے بادل یہ بادل اہہہ اچھا اٹھے نال اٹھے رہا یہ تھے ہمارے آیاز بھائی اور ان کے ساتھ اتھر بھائی جو کہ اپنی گوڑیاں یہاں بچلانے کے لئے لے کے آئے ہوئے تھے تو خیستہ فعل ہم کسی کو مطلب یہ نہیں کہ پوچھے بغیر ویڈیو نہیں بناتے اور اسی لئے ہم ان کے پاس کے اور بہت شرما رہے تھے وہ بھی اور آخر کار بڑی مشکل سے ان کو منایا اور بات تو ان سے اتنا ہے انہی صرف ان سے اتنا بھولا کہ آپ نے جو آپ نے گوڑیاں رکھی ہوئے ان کا نام بتا دیں اور ان نے بس ان گوڑیاں کا نام ہی بتایا اور اب وہاں سے ہم چلے آئے ہیں اب ہم نے جانا ہے آگے ہلی پیڑ ہلی پیڑ سے آگے ہم نے جانا ہے پترہٹا ٹاپ پہ تو یہاں سے ایک راستہ نیچے گراؤنڈ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ ادھر چشمہ بھی آلی پیڑ جگہ کا نام ہے اس کی طرف جاتا ہے تو آم فلال ابھی گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں ادھر وہاں لیبال کا گراؤنڈ ہے کافی دور دور سے لوگ کھیلنے آتے ہیں ادھر وہ ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جو تھاکریل کا گراؤنڈ ہم نے پچھلی مدبا آپ کو دکھایا تھا یہاں لیبال تقریباً تین سے چار سال میں ابھی سٹارٹ ہوا ہے بھولیبال تو جس کی وجہ سے کافی اثر پڑا کرکٹ کے کرکٹ پہ اثر پڑا جس کی وجہ سے ابھی کافی کم کھیلا جاتا ہے کرکٹ اور زیادہ تر لوگ ابھی بھولیبال کے شائکین ہو گئے ہیں اور پارش کی وجہ سے ادھر کافی کیچڑ بنا ہوا ہے اور گراؤنڈ کی بھی سوتیال یہ ہی لگ رہی ہے کہ پانی زیادہ کھڑا ہوا ہے ایک سائٹ پہ تو کافی سوکا ہوا فیل ہو رہا ہے بھولیبال گراؤنڈ کی بھی حالت کچھ تھاک رہی ہے کرکٹ گراؤنڈ کی طرح ہی ہے پانی ایک سائٹ پہ کھڑا ہے اور یہاں سے اس جانب کچھ گوڑیاں بھی چر رہی ہیں تھوڑا سے زون کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں پہ گوڑیاں بھی چر رہی ہیں اور یہاں پہ مطلب جیسے سمیلہ نے آپ کو بتایا کچھ عرصہ مطلب دو تین سال پہلی یہاں پہ والیبال شروعہ ایک دو سے تین گراؤنڈ ہمارے علاقے میں بنے ہیں والیبال کے اور اس کے بعد کرکٹ پہ کافی اثر انداز ہوئے اور کرکٹ کھیلنے والے مطلب ہے لڑکوں اور نوجوانوں کی تعداد کافی والیبال کی طرف ان کا روجان بڑھ گیا ہے تو ناظرین جیسے کہ آپ نے تھاکریلا ہل پہ سمیر بھائی نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک طرف کرکٹ گراؤنڈ ہے ادھر والیبال گراؤنڈ ہے اور دوسری سائل پہ نسری ہیں لگی ہوئی ہیں نسری ادھر بھی نسری تھی اور ادھر بھی نسری ہے آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں کافی سلپ ہو رہے ہیں پاؤں بھی ادھر چلتے ہو سلپ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کیمرہ زیادہ ہیر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نسری ہل پہ پہنچے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ درخت بغارہ بھی کافی لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے جنگل والوں نے لگائیں یہ دیکھیں یہ دیار کا درخت ہے اور یہ پھوٹ رہا ہے یہ بھی بڑا ہو رہا ہے ابھی ہم پانچ چکے والیبال گراؤنڈ جو تھا علی پیڑ والا اس کے برکو قریب یہ نسری ہے وہاں بھی پانچ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں بوتلیں مغارہ یہ والی بوتلیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوتلیں ہیں اور ان کے یہ دیکھیں یہ بوتل ہے اور ان میں سراخ وغیرہ اور اس کے اندر مٹی ہوتی ہے مٹی کے اندر پودا لگاتے ہیں جو پودا ہی لگانا ہوتا ہے پودا جب ہو جاتا ہے تو یہ مٹی سے نکال لیتے ہیں کیونکہ بہتنوار لفافے بھی ہوتے ہیں پیکٹ وغیرہ ان سے اسے نکال لیتے ہیں اور جنگل میں دوسری جگہ پر شیفٹ کر لیتے ہیں جہاں پر درخت وغیرہ کام ہوتے ہیں وہاں پر شیفٹ کر لیتے ہیں ان کو چرانے کے لیتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو پتایا وہاں پر ہمارے گاؤں کے دو اور بھائی تھے ہمارے عیاض بھائی اور عطر بھائی لیکن یہاں پر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن پاس میں آوازیں آ رہی ہیں تو ہوں گے ادھر اوپر کی جانے بھی ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف تو ابھی یہاں ہلی پیڈ جو جگہ ہے ہلی پیڈ اس جگہ پان چکے ہیں کیونکہ ہلی پیڈ اس وجہ سے ہلی پیڈ گاتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک تھوڑا سا مطلب یو پائنٹ کی جگہ ہے یہاں پر لوگ یہاں پر آتے ہیں جیسے یہاں پر آگ بھائی رہا جلائی ہوئی ہے لوگ آتے ہیں یہاں پر کافی لوگ یہاں کا ویزٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سمٹ پنی سی بنی ہوئے سمٹ والی اور یہ سریع بنے ہوئے یہ سریع اس لئے لگے ہوئے یہاں پر ایک چھتریس ہی بنی ہوئی تھی دو چھتریے بنی ہوئی تھی جس کے اوپر چادر بغیرہ پڑی ہوئی تھی اگر بارش بغیرہ ہوتی ہے تو ٹورس ادھر آکے کھڑے ہوتے تھے تاکہ بارش ہمارے اوپر نہ پڑے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے ابھی ادھر چلیں گے جدر ہم گوزو کرتے ہیں اور ادھر آکے نماز اپنی ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر شجرکاری یہاں پر پودے بغیرہ لگائے ہوئی تھی ہیں پچھتے بار ہم نے براف میں یہاں پر وزرڈ کیا تھا تو یہاں پر اس کے اوپر ایک نیجی بینک تھا اس کا ٹیمپلیٹ بھی یہاں پر لگی ہوئی تھی ایک اور مزے کی چیز آپ کو دکھانی ہے وہ اس جانب ہے اور ہاں شاید ہاں سائیڈ پر ایک پینٹ کی ہوئی تو میں نے آپ کو دکھانی ہے اور وہ ایک بار پہلے ہی میں نے کور کی تھی لوگوں نے کافی اچھا چھے کمنٹ کیے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تو یہ وہیں روڈ ہے جو نیچے ٹھاک ریل کرکڑ گراؤنڈ کی طرف سے آ رہی ہے اور ابھی ہم پیچھے کے جانب اس لئے جا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایک چیز ہے خات اور وہ میں نے دکھانی ہے جو کہ کچھ لوگوں کے نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی لیکن انہیں امیت نہیں دی ہوگی لیکن میں نے ایک بار پہلے بھی ایک آواز اٹھائی تھی اور اس بار پھر دکھانے کے لئے آیا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کچھ جہاں سے ہم ہو کے آئے ہیں اس طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے حبردار حبردار آگے علاقہ غیر محفوظ ہے اور غیر محفوظ علاقہ وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور محفوظ علاقہ اس سے آگے ہیں محفوظ علاقہ اس لئے اس کی بھی خاص بات ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کی جانب فوجیوں نے اپنا کیمپ بنایا ہوا ہے اس لئے جیسے یہ محفوظ علاقہ ہم جہاں سے گزر کے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں آپ کچھ کہیں گے آپ کو دیکھتے ہیں چشمہ جال سے پانی بڑھتے ہیں لے آئیں لے آئیں یہ دیکھیں باکا ہے میں نے تیر کی بات کی تھی وہاں پہ تیر نہیں ہے اور یہاں پہ تیر بھی لگا ہوا ہے حبردار آگے علاقہ غیر محفوظ ہے اور پپسی والے نے آپ کو گرین پانی دیکھاتے ہیں یہ گرین پانی نہیں ہے پانی ہے اچھا پانی ہے جلوڑی ہے یہاں ٹینک بہرہ بنے ہوئے اور یہ پانی ہے تو یہاں ہم چشمے کے اوپر پانچ چکے ہیں اور لوگ اکثر کہتے ہیں جو پانچتے ہیں پتریٹا ٹاپ کے اوپر پانچتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے چشمے پہ جانا ہے تو ہمارے ہاں کے لوگ چشمے پہ کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں کچھ نیچے پھٹاکریز بھی لے کے جلے جاتے ہیں اور ان کا کہنا ہوتا رہا ہے اکثر لوگوں کو کہنا ہے کہ یہاں کوئی آفشار وغیرہ ہو تو وہ دیکھائیں لیکن آفشاریں اس ایریے میں کم ہی ہیں بلکہ ہیں ہی نہیں اور ہمارے لوگوں کے لئے یہاں چشمہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہوتل وغیرہ پانی وغیرہ برکے یہاں سے لے کے جاتے ہیں اگر گاڑیاں وغیرہ دون نہیں ہو سائیڈ بنی میں وہ پانی بنا ہوا گڑا سا بنا ہوا ادھر سے گاڑی وغیرہ دوتے ہیں اور ہوتل وغیرہ کے لئے یہ ہی سارا پانی لے کے جاتے ہیں اچھا تو سمیلہ آپ غیر محفوظ علاقے سے گزر کے آئے ہیں تو کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کو ڈر تو نہیں لگا راستے میں آتے ہوئے مجھے آتے ہوئے راستے میں بڑا ڈر لگا لیکن آپ سے لگا باقی کسی سے نہیں لگا گاڑی دونے والی پانی کی بات کر رہا تھا وہ یہ ادھر سے یہ گوڑیوں وغیرہ بھی نلاتے ہیں اور گاڑی دونیوں تو وہ ادھر ہی آتے ہیں اور ادھر سے دھو کے واپس لے کے جاتے ہیں اسی راستے سے بائی راست موٹروے سے لے کے جاتے ہیں یہ ہماری موٹروے ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس سائٹ پہ جو پترہ ٹاپ والی ہے اس سائٹ پہ کوئی بھی اور روڈ نہیں ہے اس لئے ہماری یہی موٹروے ہے اس سرن میں آئے گی نہیں لیکن اس کا کام ہو رہا ہے مشین زارہ کی کام کرنے کی آواز آ رہا ہے سامیر بھائی بلکل اوپر کام تو ہو رہا ہے فوجی ازارات لگے ہوئے ہیں اوپر والی سائٹ پہ ادھر کیوں کہ ابھی فوجی کا چھوٹا سا کوئی کیمپ بننے والا ہے اس سائٹ پہ ابھی شاید ہم اوپر کی سائٹ پہ چلیں تو آپ کو انشاللہ دکھاتے چلیں گے کہ وہ کس طرح آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں ادھر نہیں جاننا اس طرف نہیں جاننا اس طرف علاقہ محفوظ ہے تو وہ جالے لگائے ہوئے ہیں اندر جائیں گے آپ کو پتہ ہے محفوظ والے علاقے میں یہاں سے جیسے ہم موڑ کریں گے تو آگے کوٹھی سی بنی آئے گی ہماری زبان میں اسے چھپر بولتے ہیں شہر میں تو کوٹھی اس کو بولا جاتا ہے جو بہت بڑی مکان ہو لیکن اس ہی کو بولا جاتا ہے جو چھوٹی سی ہو یہ گوڑیوں کو لیے انہیں چھپری وغیر ابنائی ہوئی ہے کوٹھی محفوظ ہے